یہ ہے گبین جباہ کا صبح ہو کا ٹائم تقریباً پانچ بجے ہے صبح ہو کا اور یہ ہے گبین جباہ کا ماحول یہاں ہوں کریں گے ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر دم ہم آگے پہنچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم ہم نے پلین بنایا ہے گبین جباہ کا اب ہم منگورہ سٹی میں موجود ہیں رحیم خان، عبید، یاسین اور یہ دوسرا ہے یہ بھی یاسین ہیں دونوں یاسین ایک ساتھ بیٹے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے منگورہ سٹی حجی بابا میں موجود ہیں انشاءاللہ اللہ آرہ سے پر دوسرے جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور گبین جباہ پہنچتے ہی بھی آپ کو ہم سارا جو گبین جباہ کا علاقہ ہے دکھائیں گے اس سے پہلے ہم جو سفر کے دوائے وہ کریں گے سبحان اللہ ذی سقرنہ حادا وما کننا لہو مقرنین و انہی لیہ ربنا نمون قلیبون ابھی ہم دار میں بازار میں کڑے ہیں اگر ہم اپنے لئے کباب خرید رہے ہیں تاکہ کبین جباہ میں ہمیں پھر کھانے کے لئے کوئی تقلیق نہ ہو کیونکہ اوپر بہت کی زیادہ ٹنڈ ہوتی ہے گھوگ لگ جاتی ہے ادھر ہمارے پاس ہے دارمے بازار آپ دیکھ رہے ہیں بہت کبسورت ماہول ہے اب اس وقت بارش ہو رہی ہے ہلکہ ہلکہ بارش ہو رہی ہے اس مجد میں ہم نماز آدھا کریں گے اور بارش ہو رہی ہے بہت مزے کی بارش ہو رہی ہے یہ سخرے کا علاقہ ہے اور جو موسم ہے بہت ہی زبردست اب ہم لالکو پنچ کے ہے جو مشہور ہے یہ علاقہ چھم کے نام سے مشہور ہے اور جو میرے ساتھ لڑکے آئے ہیں سلفی بنانے میں مصروف ہے میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں کو کیا محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو مجھے تو بہت اچھا توڑا سا انچہ بولو بہت اچھا موسم ہے اچھا جنہ ہے یاسین آپ بولے کیا بہت اچھا جگہ ہے اچھا موسم ہے یہ ہے نہیں ہے بلکل ٹنڈ موسم ہے اس سے آگے روڈ بہت ہی خراب ہے آگے جا کر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ بہت سے گاڑی ارد گرد گری ہوں گی جو لوگوں سے پانسے رہ کر اٹھ ہزار روپے لیتے ہیں اور اوپر لے جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہے لیکن ہم وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم اپنی گاڑی اوپر لے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اس سے جو ہے بلکل جو صحیح روڈتا پکا روڈتا ختم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر گاڑی کڑی کریں گے یا اس کے بعد اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ بات پتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر فورویل گاڑی تو اس کے بعد آپ نہیں جا سکتے روڈ اس سے آگے بہت خراب ہے آپ نوٹ کر لے کہ ایک جگہ سے آگے جانا جو ہے فورویل گاڑی کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے پارک تک پونجنے کے لئے تو اس کے آپ کو فورویل گاڑی ہونا چاہیے میں تو رش جب میرے ساتھ ہے میں تو کوشش کروں گا کہ میں اوپر لے جاؤ اللہ تعالیٰ خیر کر دے آپ دعاوں میں یاد رکھیں آخر دم ہم آگے پہنچ رہے اب وہاں سے اب ہم گبین جبا کے جو انٹرنس ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں ادھر آپ بورٹ پر دیکھ رہے ہیں تراؤٹ ویو ہوتل اینڈ رسٹورنٹ دو تین جگہوں میں ہمارا گاڑی جو ہے پنس گیاتا ہم بہت مشکل سے نکل آئے لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے کافی کوشش کی گاڑی کو اوپر لے آیا اب یہ جو بھی کافی خراب ہیں لیکن دو پہلے جو جگہتن سے بہتر ہیں مریدی دوستو یہ ہے گبین جبہ کا صبح ہو کا ٹائم تقریباً پانچ بجے ہے صبح ہو کا اور یہ ہے گبین جبہ کا ماحول یہاں پر مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ باہر بیٹے ہوئے ہیں اپنے ٹینٹوں سے اور انجائے کر رہے ہیں پہاڑوں پر جو بادل اور پہاڑوں کی چچوڑیوں پر جو خوبصورتی ہے صبحوں کی ٹائم پر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لیکن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میرے جو الفاظ ہیں میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤ کہ یہاں کی خوبصورتی یہاں میں بہت تھنڈا چشمہ یہاں بلکل صاف پانی ہے لوگ کانے پکانے بہت ہی زبردست ٹنڈ چشمہ ہے اور یہ گبینجبہ کا دریا ہے بہت خوبصورت اور ٹنڈ ماحول ہے صلی اللہ علیکم صلی اللہ گبینجبہ آئے ہیں آپ کی کیا تاثورت ہے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یاسین صاحب گبینجبہ ہم آئے ہیں کل رات ہم ادھر پہنچے ماشاءاللہ بہت ہی تاثورت جگہ ہے ٹورس پارٹ ہے اور جو ٹوریزم کے لئے بہت 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 جگہ ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانجاب سے لوگ آئے ہیں مختلف لاکھوں سے لوگ آئے ہیں ابھی بھی آرہے ہیں کل رات بھی ادھر ان لوگوں نے گزارا لیکن تاثرات میرا یہی ہے کہ اس سے بہت جگہ نہیں ہو سکتی بہت 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 جگہ ہے